انجن کی آواز بتا رہی تھی کہ بورٹ کافی رفتار پکڑ چکی تھی اور گھر اسم اندر کی طرف رماں تھی بوری کاٹ کر احمد چلا گیا ایک سانس میں تین چار پیک کے برابر اسکار چڑھا جانے کے بعد بھی اس کی زبان پر لکنت نہیں آئی تھی بس سانکھیں ذرا سے چھل ملا رہی تھی اس کیابن کی دیواریں کچھ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ ان میں کہیں بھی کسی علماری کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا ویران احمد سے حاصل کی ہوئے تجربے کی بنا پر جوڑ پر تباہ آزمائی شروع کی تو مزید تین چھوٹی علماریاں تریافت کرنے میں کامیاب ہو گی ایک علماری میں کمبل اور تکیہ رکھے ہوئے تھے دوسری علماری میں تولیے اور شب خوابی کے متعدد مردانہ اور زرنانہ ملبوسات تھے تیسری علماری میں الیکٹرانک اشیاء نصب تھیں ان میں رنگین ٹیلی ویزن چار بینڈ کا ریڈیو کمتھی ڈیک اور وی سی آر شامل تھا ویران نے پٹ کھول کر دیوار سے چپکایا اور ٹیلی ویزن آن کر دیا مجھے ٹیلی ویزن سے کبھی بھی گھر معمولی دلچسپی نہیں رہی تھی مگفور بھٹی کی طرف متوجہ ہو گیا وہ درشت چہرے اور متوسط کامت والا ایک جسیم شخص تھا اس کے خدخال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تندکو رہا ہو گا اس کے بدن پر امدہ پاپلین کی سفید اور بیداغ کمیز تھیں جس کے ساتھ اس نے ٹائی کے بغیر سیارنگ کا سوٹ پینا ہوا تھا میں نے بوری الگ کر کے اس کی جامعہ تلاشی بھی لیٹا لی مگر اس کے کب سے سے کوئی ہتھیار برامد نہیں ہوا اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرو میں اوپر کا چکر لگا کر آتا ہوں ویرہ کو یہ ہدایت دے کر میں کیبن سے باہر نکل کر زینے کی طرف ہو لیا زینے پر قدم رکھتے ہی مجھے خنکی کا احساس ہوا عرشے پر پہنچا تو مجھے ہوا خاصی سرد محسوس ہوئی عرشے پر سامنے کا منظر بہت پوری سرار اور ٹراؤنا تھا اندھیری رات میں بوٹوں کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں سمندری موجوں کے سفید سفید جھاگ یوں چمک رہے تھے جیسے سامنے سے سینکڑوں مگر مچ مو پھاڑے ہماری بوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑے چلے آ رہے ہوں لہروں کی دھیمے دھیمے پر ہلچور اور اس کی گونج میں انجن کی آواز خاصی نامانوس سے لگ رہی تھی میں نے پیچھے نظر ڈالی تو شہر اور پندرگاہوں کی تیز روشنیاں ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے سامنے کے مقابلے میں پیچھے کا وہ نظارہ زیادہ پرکشش تھا لیکن بوٹ کے رفتار کسی بھی سم سے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا ہر طرف بولناک سی اکسانیت چاہی ہوئی تھی بوٹ کے تیز ہیڈ لیمپ سے روشن نہ ہوتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ہم کسی بہرے ظلمات میں ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں بوٹ کے رفتار سے پیدا ہونے والے ہوا کے سرد تھپیڑوں سے بچتہ ہوئے میں نے ایک سگرر سلگائی اور پھر اکبر کے باز پہنچ گیا اور نرمیس کو اس کے چانے پر ہاتھ رکھ دیا اکبر نے اپنے تاریخ کیبن میں فوراں ہی روشنی کر دیا اور اندھیرے میں رنگ برنگی مدھم روشنیاں دینے والے ڈائل اور گیج یک بیجک اپنا حسن کھو بیٹھیں اندھیرے میں کیبن کا انسٹرومنٹس پینل بہت خوبصورت لگ رہا تھا سرم چالیس نارٹ کی رفتار سے کھلے سمندر کی ترچارے ہیں اس نے مجھے بتایا اب ہم قیدی کو ہوش ملا رہے ہیں یہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے اسے زبا بھی کر دو تو کوئی کچھ نہیں ہوگا خونی مچ لیں گے اس کے سارے ٹکڑے کھا جائیں گی اس نے فخر سے کہا پھر ذرا رکھ کر بولا شیدہ کڑا ہی چیکن بنا رہا ہے اس کا مزہ گرم کھانے میں آتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کچھ برف اور پانی بھیج دو پہلے سمندری ڈنر سے پہلے کچھ شگل بھی کر لیں میں بھی بھیجتا ہوں یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لئے ٹھٹکا پھر نیچی آواز میں بولا سر برا نہ مانو تو اپنے حساب میں ایک بوتل ہمیں بھی دے دو ہماری رات بھی مزہ میں گزر جائے گی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو میں نہر سے پوچھا اس وقت تم ہمارے خود میزبان ہو میمان اپنے میزبان کو کیا دے سکتے ہیں ہم تو ملازم ہیں سر وہ حسرت سے بولا تمہارا میزبان ہمارا مالک ہے ہمیں بوٹ کی کوئی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے ہر چیز کا حساب رکھنا پڑتا ہے مہمان آتے ہیں تو ان کے بہانے ہماری بھی خوشی ہو جاتی گئے مالک ہم کو تنخواہ بہت دیتا ہے مگر حساب میں سکتا ہے تم جتنی چاہو پیئے اور میمانوں کے حساب میں ڈال دو کون میں اسبان اپنے میمانوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے سیر میں کتنی بوتلیں خالی کی ہیں نہیں سر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا مالک ہمارا مائباپ ہے ہم جھوٹ بول کر اس سے نمہ کرامی نہیں کر سکتے تم اپنے مرضے سے اتنی دوگے پی لیں گے اسی وقت سامنے سے ایک اونچی لہر آئی اور بوٹ لہر پر سوار ہو کر بہت بے تکے زاویے سے اوپر اٹھتی چلے گی بری طرح لڑک رہا ہے مگر اکبر نے میرا ہاتھ تھام لیا اونچی لہر اپنی رفتار سے ساحل کی طرف روان تھی بوٹ چالیس نارٹ کی رفتار سے اس کی مخالف سمت میں دوڑ رہی تھی وہ کیفیت زیادہ دیر پر قرار نہیں رہی چند ثانیوں کے بعد لہر کے گزرتے ہی بوٹ بہت تیل سے غوطہ مار کر نچلی سطح پر دوڑنے لگی اس تجربے سے میرا دل تہل اٹھا وہ تینوں ہی آدھی شرابی معلوم ہوتے تھے میں فراہ دلی کا مظاہرہ کرتا تو وہ نشے میں دھوٹ تو کر بوٹ کو کہیں بھی غر کر سکتے تھے میں نیچے کیبن میں پہنچا تو ویرائک تپائی کے ساتھ کلاس اور پانی وغیرہ کا بندوبست کر چکی تھی اور ٹیلی ویزن دیکھتے ہوئے باقاعدہ مینوشی کا آغاز کر چکی تھی غفور بھٹی بدستور بے حصہ حرکت فرش پر پڑا ہوا تھا چند منٹ بعد شیدہ برف کے ٹکڑوں کے ساتھ ایک بوٹل میں ٹھنڈا پانی بھی بنا لیا میں نے ازمائشی طور پر ان لوگوں کے لیے المائری سسکاش کے ایک بوٹل اس کے حوالے کر دی احمد کے برعکس اس نے ایک بار بھی انکار کیا بغیر شکریہ کے ساتھ وہ بوٹل لے لی اور خوشی خوشی کیبن سے لوٹ گیا میں توڑی دیر تک پرتشویس نظروں سے کفور بھٹی کا جائزہ لیتا رہا پھر میں نے اس کے دہانے میں حلق تک ٹھنسا ہوا کپڑا نکال لیا جو گاڑی صاف کرنے والے دو ڈسٹروں پر مشتمل تھا دھانے کو آزادی ملتے ہی اس نے بے ہوشی کے عالم میں دو تین گہرے گہرے سانس لیے میں نے شیدہ کی لائی ہوئی بوٹل میں ٹھنڈے پانی کے خاصی مقدار کفور بھٹی کے چہرے پر اونڈیلتی اسے بے اکتار جورجوریاں آئی اور حلق سے چند ڈری ڈری آوازیں نکالنے کے بعد اس نے کسل مندانہ انداز میں اپنی سرسرک آنکھیں کھولتی اسے ہوش میں لانے کی میری کوشیوں کو بار آور ہوتا دیکھ کر ویران ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بن گئے گا اور اپنا گلاس لے کر میرے کر ہی باگی میں نے کنکیوں سے تپائی کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا کس وقت وہ اپنے ساتھ گھر سے لائی ہوئی بوٹل صاف کرنے میں مصرور تھی میں نے گفور بھٹی کے بگڑے ہوئے دروشت چہرے پر پانی کے مزید چند چھینٹے دیئے تو اس کے ہوش تیزی سے ٹکانے آتے چلے گئے وہ بے دستو پاہ ہونی کے باوجود غصے سے ملبلہ کر کچھ بولا لیکن آواز صاف نہ ہونی کے باعث اس کی کوئی بات میرے پلے نہیں پڑھ سکی چند ساندھی بعد وہ حیرت سے پلکیں چھپکاتے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا میں کہاں ہوں تم کون ہو یہ کیا ہو رہا ہے آخر اس نے تیزی سے پوچھا میرا نام ڈینی ہے میں نے اس کے سینے پر پیر رکھ کر صفاکان علیہ جمعہ کا اور اس لکھ تم میرے کہہ دی ہو تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیئے تو میں تمہیں تباہ کرٹا دوں گا اپنے سینے پر میرے پیر کے بڑھتے ہوئے دباؤ پر اس نے قسمتا کر زور لگا لیکن بدن کو جمبش نہیں دے سکا تو غصے سے بولا پیر ہٹاؤ میں کسی سے نہیں ڈرتا میں تمہیں اس تظلیل کا مزہ ضرور چکھاؤں گا میں نے اس کے سینے سے پیر ہٹا کر چوتے سے اس کا چیرہ رگڑ دیا وہ بلبلا کر پوری قوت سے شکا اور اس کے سرحانے کھڑی ہوئی ویرہ نے اس کی کوپڑی میں ٹھوکر رسید کرتی رسی چل گئی تھی مگر اس کے بل نہیں نکلے تھے بے بس ہونے کے باوجود وہ بپر کا گوران لکا میں تمہیں رامزادوں کو فنا کر دوں گا میرے طرف تیڑی آنکھ سے دیکھنے والے آج تک نہیں پنپ سکیں اب ایسا نہیں ہوگا تم خوب حلق پھار کے چیک ہو یا کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے اسے اس کی بے بسی کا احساس دلاتے ہوئے کا سیتھے ترہ بتاؤ کہ راجن اور وکرم کے خاکوں کو تم نے کیوں بگاڑنے کی کوشش کی تھی وہ چند ثانیوں تک خاموش پڑا مجھے گھورتا رہا پھر فیصلہ کن لیا جم بولا میں کسی راجن یا وکرم کو نہیں جانتا پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو میرے ہاتھ پیر کھول دو ورنہ کوئی دھمکی دینے سے پہلے ہی اس کے موں پر دوسرا زندہ ادھار تھپڑ پڑا پھر بیرا نے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے تھپڑوں کی بوچھار کرتی ابتدا میں غفور بھٹی نے برداشتے کام لے کر دبی دبی گوراٹو پر اکتفا کیا مگر پھر اس کی غیر ارادی چیخے قیبن کی محدود فضاء میں کچھ لگی کمینڈر سعید کے آدمیوں کے بنائے ہوئے خاکوں میں تبدیلی کیوں کی گئی تھی تھپڑوں کا سلسل موقوف ہونے پر میں نے اپنے سوال دوسرے انداز سے دھرائے تم اسے کیوں بچانا چاہ رہے تھے میں نے کہیں کوئی تبدیلی نہیں کرائی مجھے جو کچھ یاد تھا میں نے وہی بنوایا تھا میں قسم کھا سکتا ہوں پہلے تم نے ایسا ہی کیا تھا مگر پھر مصوروں کا بیکانے پر تلک ہے یہ بالکل غلط ہے صحیح نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے میرے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا تو میں شروع میں بات آگے نہ بڑھنے دیتا میں نے اسے خود بتایا تھا کہ ساغا کے لیے نلور پر دو آدمی اترتے مجھے کیا ضرورت تھی کہ ایک بات اسے خود ہی بتاتا اور پھر اسے بیکانے کی کوشش شروع کر دیتا اس کا پیش کیا ہوا وہ معصومانہ جواز بظاہر وزنی تھا مگر میرے لیے قابل قبول نہیں تھا میں نے زہریل علیہ جی میں کہا پہلے خاکے بنوانے تک تم بے خبر تھے تمہیں ساغا کے ان آدمیوں کے اہمیت کا علم ہے ہی تھا تم نے ان دونوں میں کمانڈر سائید کی دلچسپی کا ذکر کسی اور سے کیا تو اس نے تمہیں بتایا کہ تم غلطی کر رہے ہو اس کے بعد تم نے اپنی پٹھڑی بدل دی یہ کہانی بے نگاہب ہو چکی ہے اب تم کسی بات کو نہیں چکلا سکتے میری باتوں پر اس کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے حیرت تیرتی و نظر آئی مگر وہ خاصی مضبوط قوت ارادی کا مالک معلوم ہوتا تھا اس نے فوراں ہی خود پر قابو پالیا اور برہمی سے بولا جسا اب الزام دھراشی ہے کمانڈر سائید مجھ سے اپنے پرانی شکست کا بدلہ لے رہا ہے اس وقت ہم ایک سپیڈ بورٹ میں سفر کر رہے ہیں اگر تم نے شرافت سے زمان نہیں کھولی تو ہم تمہارا قیمہ سمندری مچھلیوں کے لیے پہنک کر کراچی لوٹ چائیں گے ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تمہارے بتانے یا نہ بتانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہمارے ہاتھ آخر کار اس آدمی کی گردن تک پہنچ جائیں گے جس نے تمہیں ان خواکوں میں گڑ بڑ کرانے پر امادہ کیا تھا اس اندرمیان سے میری بات کارنے کی کوشش نہیں کی تحمل سے پوری بات سنتا رہا پھر بولا تم کسی سنگین غلط اہمی میں مطلع ہو تمہارے کانوں میں میری خلاف زیر انڈیلا گیا ہے تم اس لانچ کے نا خدا کو بلا ہو میں اس حرام زادے سے پوچھوں کہ اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے سمندر میں لانے کی جرت کی تھوڑی دیر میں وہ بھی تمہارے سر پر چوٹے لگا رہا ہوگا میں اس کا مزاقہ اڑاتے ہوئے اسے مجتل کرنا چاہا اس نے خسی اور بے بسی سے اپنے سر اوپر اٹھا کر زور سے کیبن پر مارا اور غزبناک آواز میں بھولا میں سب کچھ فنا کرتوں گا تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے چاہے تمہیں اپنے نام کا کوئی زوم ہو کوئی میرے نام سے کیوں نہ واقف ہے مگر اس نے ان آخری فکروں میں خود ہی بات واضح کر دی تھی وہ میرے نام سے واقف تھا مگر اسے کوئی اہمیہ دینے پر امادہ نہیں تھا وہ ان لوگوں میں سے تا جو اپنے برطری اور بڑائی کے گمنڈ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور آخر کار کسی چوٹے سے حریف کے ہاتھوں پر بسی کی موت مارے جاتے ہیں میں نے پوری طاقت اس کی پسلیوں پر ایک ٹھوکر رسید کی اور عزیت سے وہ پلپلا اٹھا میں نے اس پر ذرا بھی رحم کھائے بغیر اس کی پسلیوں میں مزید دو ٹھوکریں رسید کی اور وہ آنکھیں بھیج کر اپنی چیخوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرنے لگا اس وقت تو اس کے دہانے سے گربالود آوازیں خارج ہو رہی تھی ٹھیرو اچانکہ ویرہ کی پرسکون آواز ہو رہی میں پلٹا تو وہ کیبن کے دروازے سے ایک وزنی آئینی سریعہ لیے اندر داخل ہو رہی تھی مجھے پتہ تک نہیں چل سکا کہ وہ کب کیبن سے نکل گئی تھی اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ویرہ نے آئینی سلاک کو اپنے ہاتھ میں گردش دیتے ہو سپار لیا جمعہ کا ایک ایک کر کے میں اس کے دونوں پنڈلیاں توڑ دیتی ہوں یہ خود سیدھا ہو جائے گا اس وقت غفور بھٹی نے پہلی بار ویرہ کو اپنے سامنے دیکھا اور بے اعتباری سے بولا میں سوچ بھی نہیں سکتا کتنی خوبصورت عورت ایسی صفاق ہو سکتی ہے تم دونے ایسا ظلم نہیں کر سکو گے اب یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کہہ کر ویرہ نے آئینی راڈ کا ایک سرہ دونوں ہاتھوں میں تام کر اپنے ہاتھ فضاء میں بلند کیے اور غفور بھٹی کی آنکوں میں دہشت سے مٹھائی ویرہ کے ہاتھ حرکت میں آتے ہی وہ پوری قوت سے چیک پڑا اور ویرہ نے اپنے ہاتھ درمیان میں ہی روک لے اب تمہیں ہمارے ارادوں کا یقین آجانا چاہیے ویرہ ظلمانہ ہنسی کے ساتھ بولی رکے بغیر ڈینی کے سوال کا جواب دو ورنہ پرنڈلی تروانے کے لیے تیار ہو سرد اور نمکین سمندری ہمیں ٹوٹیو اڈڈی کو عذاب بنا دیں گے مجھے کچھ معلوم نہیں تو میں بتاؤں کیا آئینی سلاک جٹکتے ہوئے وہ پھر ڈٹائی پر کمر بستا ہو گیا اس مرتبہ ویرہ نے وہ راد سر سے بلند کر کے اس کی چیکوں کی پرواہ کے بغیر اس کی دائنی پرنڈلی پر رسید کرتی تڑھاک کی آواز کے ساتھ اس کی پرنڈلی وست میں سے سلاک سمیت نیچے بیٹھ گئے جسمانی پٹھو راہ صاحب سے جڑی ہوئی ایک زندہ اور بڑی ہڈی کا یوں بے رحمانہ انداز میں توڑ دیا جانا کسی بڑے سے بڑے شہزور کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا تھا وہ کسی زیبہ ہوتے ہوئے سانڈ کی طرح ڈکراتا ہوا اور تڑپ رہا تھا اس اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ویرہ اپنی دھمکی کو اتنی سرات سے عملی جامعہ پیناتے کی ویرہ سلاک ایک طرف ڈال کر اپنا گلاس اٹھا لیا اور عزیز سے تڑپتے ہو دشمن کے حالت سے لطف اندوس ہونے لگی اس وقت مجھے اپنی جیب میں موجود اپریٹرس پر کال کا سگنل محصول ہوا میں نے پھرتی کے ساتھ اپریٹرس نکال کر آن کر دیا سمندر میں آنے کے بعد وہ اول خان کی طرف سے پہلا دا سلکی رابطہ تھا ہلو کیا حالے اس وقت کہاں اور کیا ہو رہا ہے باقاعدہ رابطہ ہونے پر اول خان نے سوال کیا ہم اس وقت کراچی سے تیس چالیس مل دور نکل چکے ہیں میں نے اپنی جس سواج پر نگاہ ڈال کر اندازہ سکھا بوٹ چالیس نارٹ کے رفتار سے روا ہے دشمن سکت جان ہے اور زبان بند رکھنے پر اڑا ہوا ہے ابھی ابھی ویرہ نے اس کی ایک پرنڈلی کے ہڈی توڑ دی ہے ہو سکتا ہے کہ اب اسے اکل آ جائے اس پر دباؤ ڈالتے رو ڈیڈی آئی شور کے باوجود اول خان کی آواز واضح طور پر سنائے دے رہی تھی اس کی بدنیتی اور شرارت ہے اب بالکل ثابت ہو چکی ہے اس کا بولنا ضروری ہے تو کیا کسی نے نئے خاکیں پہچان لیے میں انترکتے دل کے ساتھ پوچھا اس بار ہوتل کے عملے کی کم از کم سات افراد نے ان خاکوں کو دیکھتے پہچان لیا وہ صرف تین راتوں کے لیے ہوتل میں مقیم رہے پھر کوئی اطلاع دیے بغیر اچانک غائب ہو گئے اول خان نے سنسنی خیز انکشاف کیا یہ کیسے ممکن ہوا انہوں نے سات دن کا پیش کی قرائے آدھا کر دیا تھا ان کے غائب ہونے کے باب جود ان کا کمرہ صاف کیا جاتا رہا سات دن پورے ہونے پر وہ کمرہ کسی اور مسافر کو دے دیئے گیا کمرے میں انہوں نے اپنے کوئی سراغ نہیں چھوڑا وہ وہاں کی سیاسیت سے ٹھہرے تھے اول خان کی دی ہوئی اس خبر میں خوشی کے ساتھ افسوس کا پہلو بھی نمائی تھا وہی اندرونے سن سے آئے ہوئے مہمان والی کہانی تھی انہوں نے اسامی نام اختیار کر کے اپنا جو مستقل پتہ بتا دیا وہ جانچ پر تال پر جالی ثابت ہوا یہ بات سامنے آگئی ہے کہ ہم درست راستے پر چل رہے ہیں اب بڑی خبر سے حاصل کرنا تمہارا کام ہے میں دیکھا کہ غفور بھٹی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا ہوتا اس نے مجھت کلیف کو پرداش کرتے ہوئے کرائنے کا سلسلہ تک موقف کر دیا تھا اور اپریٹرز پر ہونے والی گفت کو سننے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑ دیر میں اس نے زبان نہ کھولی تو میں اسے زبا کر کے سمندر میں پھینک دوں گا میں نے غفور کو سنانے کے لیے کہا اگر اسے زندگی سے زرہ بھی محبت ہے تو یزت چھوڑ دے گا پر نہ مارا جائے گا یہ سمندری کیڑا ہے مارنے سے پہلے اسے سمندر کی اصل سہر بکراتے نہ ہو سکتا ہے کہ وہ سہر اس کے خیالات میں تبدیلی لاسکے یہ یقیناً پیراکی کا مائر ہوگا سمندر میں گھوتوں سے اس کا کچھ نہیں بکڑے گا وہی کرو جو یہ دونوں اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں اول خان کا لہجہ سرت ہو گیا آج دل مراد اپنے مجرموں کے پیر میں وزن باندھ کر انہیں گہری سمندر میں غرق کرنے کی قاس چورت رکھتا ہے تم اپنے شکار کو اگرسی سے باندھ کر اسی طرح دیر تک پانی میں غرق رکھو گہریوانی میں سانس ٹوٹے گا تو اسے اپنی موت سے یاد آ جائے گی پیروں میں وزن باندھنے بغیر اسے پانی میں ہرگز نہ اتارنا یہ اندھیرے میں فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے اور کینا تو اس نظروں سے غفور بھٹی کو کھورنے لگا اول خان کی تجویز سن کر وہ پہلے بار سرسامہ نظران لگا تھا اس نے اپنی ساری عمر سمندر ہی سے کھیلتے ہوئے گزاری تھی اور بپرے ہوئے پانیوں میں آنے والی موت کا مفہوم اچھی طرح جانتا تھا اس وقت میں تمہارا کہہ دی ہوں غفور بھٹی نے برائے راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہو برائے ہوئے آباز میں کھا تم میرے ساتھ جو سلوک چاہو کر سکتے ہو لیکن یاد رکھنا کہ وقت ہمیشہ یقصہ نہیں رہتا میری پوری زندگی میں آج تک کوئی یہ حمد نہیں کہہ سکا کہ مجھے اپنا قیدی بنانے کی کوشش کرے میں نے اپنی ہر رات ہمیشہ اپنے مرضے سے گزاری ہے بس ایک بار کمانڈر سعید نے آپ سے باہر ہو کر مجھے بکر لیا تھا مگر وہ بھی مجھے زیادہ دیر تک اپنی قید میں نہیں رکھ سکا تھا چند گھنٹوں بعد ہی مجھے اس کے تسلط سے آزادی مل گئی تھی وہ آج تک کا اپنی ساماکت پر اپنے پشتاووں کا برملہ اظہار کرتا پھرتا ہے ویرہ نے چند ہی منٹ پہلے بزنی آئینی سلاک سے بھرپور زرب لگا کر گفور بھٹی کے دائنی پرنڈلی کے ہڈی توڑ تھی اس ویشانہ زرب پر وہ بری طرح بلبلا اٹھا تھا لیکن اس نے چند ہی منٹ کی قلیل سے مدت میں اپنے اس تکلیف کو بلا کر اپنے اوپر قابو پا لیا تھا محسوس کی آواز سن کر یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ تھوڑی تھیر پہلے ویرہ کے ویشانہ تشدد کا نشانہ بن چکا ہے گفور بھٹی کی وہ خوبی میرے لئے خطرے کی کسی گھنٹی سے کم نہیں تھی اس کا صرف ایک کی مطلب تھا کہ وہ بہت مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا اور ایسے لوگ کٹھن حالات میں بھی مشکل ہی سے اتھیار ڈالتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک کابرو مندانہ زنگی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان پر کھیل جاتے تم مجھے جیسے سب کیوں بتا رہے ہو مانی سے گھورتے کو کھڑے لیا جا میں پوچھا ماضی کے برطری کے افسانے سنا کر تم ہم سے قرائت حاصل نہیں کر سکوکے چاہیے تم میری بات سمعینا ہی نہیں چاہتے وہ تلکی سے بولا تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرے نام غفور بھٹی ہے اس وقت تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا فکر مت کرو میں بھی مہنگی چیزوں کے خریداری کا شوقین ہوں میں نے اس کا مزکہ اڑاتے ہوئے کا فیلحال تمہاری ایک منڈلی توڑ دی گئی ہے آگے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تم سننی چکی ہو کمانڈر سعید کو بھی اس کھیل کا خمیازہ بھوکت نہ ہوگا وہ نفرت دانت پیستے ہو بولا چائر ٹرانس میٹر پر وہی تم کو گندے مشورے دی رہا تھا اس سے معلوم ہے کہ اپنے سرکاری ایک چار کے ساتھ وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے کا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس بار وہ تمہیں اکسار آئے میں تم دونوں کو معافت نہیں کروں گا وہ اول خان کو کمانڈر سعید سمجھنے کی قلط فہمی میں ممتلا تھا اس عمر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان قابلن نفرت مجرموں کے گرد جال بھننے میں کمانڈر سعید نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا جسے کسی طرح نظر انداز نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اس بار وہ خود پسے پردہ رہ کر کام کر رہا تھا اور اصل کا روائی ایس ٹی ایف کر رہی تھی ویرہ نے سلاک سے غفور بھٹی کی پرنڈلی توڑ کر اسے معذور کر دیا تھا آہنی سلاک کی زرب سے جلد کچلنے کی وجہ سے جو زخم بنا تھا اس سے خون رس رہا تھا اس دوران میں غفور بھٹی اپنے پتلون کا دہائنہ پانچہ کسی طرح اوپر سرکا چکا تھا اس نے سر گھما کر ایک دو بار اپنی مجروب پرنڈلی کا جائزہ لیا لیکن وہ اپنی پرنڈلی کی کیفیت سے ہم سے زیادہ با خبر نہیں ہو سکا تھا اس کے جلد پر آنے والا بیرونی زخم معمولی ساتھا لیکن جلد سے نیچے جو استخانی شکست اور ریخت ہوئی تھی اس کے اثرات تیزی سے بڑھتے ہوئے ورم کی صورت میں نمدار ہو رہے تھے میں اس سے بات کرتے ہوئے ان چیزوں کا جائزہ بھی لیترہ تمہارے معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب تم آزادی حاصل کر لوکے میں نے اس کے خاموش ہو جنبر سر لیاچہ میں کہا تم یقین رکھو کہ تمہاری ہر ترمی جاری رہی تو تمہاری زبان کھلوانے کے لیے ہم تمہیں زبا کرنے سے بھی درےگ نہیں کریں گے کھل سمندر میں کوئی تمہاری مدد کیلئے نہیں آئے گا تم دیکھ لو گے وہ تلخلہ جم بولا اس کی نظریں فرش پر پڑی ہوئی بوری کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں الچی ہوئی تھی میرے ساتھ کمینہ پن کیا گیا ہے کمانڈر سی نے مجھے کسی عام بات کے لیے بولایا لیکن تم لوگوں نے گھارت لگا کر مجھ راستے سے اٹھا لیا مجھے ملاقات کا دھوکہ نہ دیا گیا ہوتا تو تم دیکھ لیتے کہ میرے دشمن میرے سائے تک بھی پہنچنے سے محروم رہتی ہیں یہ کٹی ہوئی بوری معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اسی میں ڈال کر یہاں لیا کیا ہے تمہارا خیال درست ہے ویرہ اس کے قریب پہنچ کر کارڈ دار لہجم بولی گن کو ہمیشہ چھپا کر لیا جاتا ہے تو مزت کے ساتھ سریعام لائے چانے والی چیز نہیں تھے اسی لئے تم لوگ اتنی حرزہ سرائی کر رہے ہو وہ بولا اس سمندر کے کیڑے تک میرے نام سے خوف کاتے ہیں اس بورٹ کے ملاہوں کو معلوم ہو جاتا کہ تم مجھے پکر کر لائے ہو تو وہ ساحل چھوڑنے سے انکار کر کے بورٹ سے اتر جاتے جو ہی انہیں معلوم ہوگا کہ تم یہاں میری تظلیل کر رہے ہو وہ تم دونوں کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے مجھے باہر سے کسی مدد کی ضرور نہیں پڑے گی تو مارے ساتھیں خود تمہیں دگا دے جائیں گے اس نے مدعویٰ بہت اعتماد سے کیا تھا علاقوں میں رہنے والوں کو اپنی فلائی اور معاشراتی خدمات سے اس طرح اپنا بیدام گناہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں اندی عقیدت اور محبت کے پردے پڑ جاتے ہیں وہ قانون کی کسی آواز کو سنے بغیر ایسے لوگوں کو اپنا معبوب بنا لیتے ہیں اور انہیں ان کے ستشمنوں سے بچائے رکھنے کے لیے نہایت بیلوسی سے سردھڑ کی بازی لکا دیتے ہیں گفور بھٹی کراچی کے مضافاتی پانیوں میں دور تک بکرے ہوئے متدد جزائر اور آباد ٹاپوں کا ایک معروف آدمی تھا میں لیتے ہیں کسی امکانی خطرے کا صد باب کرنا ضروری ہو گیا تھا یہ ضرورت سے زیادہ خوش اہمی میں مطلع ہے ویران میری آنکھوں میں الجن کے علامات دے کر کھا اس لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اپنے ہاتھ میں تامے ہوئے گلاس اسکاش کے ایک چھوٹا سگونٹ لیا پھر اپنی بات چاہ رکھتے ہو بوری یہ بوری میں کسی ریچ کی طرح پنزہ ہوا تھا احمد نے پوری بوری کاٹ دی اسے آزاد کرایا تھا یہ اسی قطر مقبول ہے تو احمد کو اس کا چیرہ دیکھتے ہی چونکنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کو مان میں نہ رہنا کفور بھٹی اس کی بات کاٹ کر گرہا ضرور نہیں کہ میرا ہر جان عصار میری صورت سے واقف ہو مگر میرا نام حرم اللہ کے دل میں دھڑکتا ہے یہ لوگ غریب اور ایمان کے بارے میں بہت غیور اور بباق ہوتے ہیں پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان دو باتوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ویران اپنے گلاس میں بچی ہوئی یک بستہ اسکاش پوری قوت سے گفور بھٹی کے چیرے پر پھینک تھی اس طرح ردی حمل میں اس کے پورے جسم نے حرکت کی تھی جس کے نتیجے میں اس کی ٹوٹی ہوئی پرنڈی میں درد کی ٹیسیں دوڑ گئیں اور اس کے دہانے سے عذیت اور غصب میں ٹوپی ہوئی ملی جھولی آوازیں اوپرنے لگیں میں فوراں اوپر جانے والے زینے کی طرح مڑ گیا میں زین میں قفور بھٹی کے باتیں جڑ پکڑ چکی تھی اور میں کوئی نازک صورتحال پیدا ہونے سے پہلے اپنی موٹر بورٹ کے عملے کے زینوں کو ٹوٹولنے کا فیصلہ کر چکا تھا چکردار زینہ تیہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ بورٹ کا انجن بیدار ضرور تھا مگر اس کی آواز میں برک رفتاری کا جوش و خروش نہیں تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بس تھکے تھکے انداز میں رواں ہو پھر میں نے اپنے جسمانی توازن پر غور کیا تو رفتار کا عدی عمل یک سر مفقود تھا میرا جسم بورٹ کے اقوی حصے کی طرف چھکنے کی بجائے اپنی جگہ پر پوری طرح متوازن اور مستحکم تھا عرشہ پر آنے والی سمندر میں بھیگی اکونک عباؤں میں پہنچ کر میرے اندازے کی تصدیق ہوگی بورٹ کے ناخدا کا تاریخ کیبن خالی پڑا ہو تھا وہ صرف کنٹرول پینل کے آلات کی دھیمی اور رنگ بھرنگی روشنیوں کا راج تھا بورٹ کے اڈلائٹ بند تھی اس کے جگہ شفاف فرنٹ شیلڈ کے اوپری سفرے پر بہت کم طاقت والے دو سبز اور سرخ بلب روشن تھے بورٹ کا انجن چل رہا تھا لیکن بورٹ سمندر کے سینے پر دوڑنے کے بجائے لہروں کے دوج پر ادھر ادھر ہچکولے کھا رہی تھی عرشے پر پائلٹ کیبن کے پیچھے بنے ہوئے دس نفری کیبن میں خاصی روشنی تھی وہاں ان تینوں میں سے دو افراد بیٹھے ہوئے تھے